نمشکار دوستو تو آپ سب کی ڈیمانڈ پر لے کر آگیا ہوں ماروتی سوزو کی ایکو دو ہزار چوئیس ٹاپ موڈل کا پرائز اور ساری ڈیٹیل میں آپ کو دینے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں ایک شوروم اور آن روڈ یہ آپ کو کتنے کی بڑے گی وہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں تو فڑا فڑ سے بینا کسی دیری کے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اور ویڈیو کی شروعات گاڑی کے پرائز سے ہی شروع کرتے ہیں دو دوستو تو یہ ہے 5 سیٹر AC والا موڈل ہے یہ ٹھیک ہے تو 5 سیٹر کا پرائز بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو 5 سیٹر آپ کو ایک شروع پڑ جائے گی دوستو 5 لاکھ 60 ہزار کی آپ کو ایک شروع پڑ جائے گی اور اس کی جو آن روڈ پرائز رہنے والی یہ دوستو آن روڈ یہ آپ کو پڑ جائے گی 6 لاکھ 90 ہزار کی آپ کو یہ آن روڈ پڑ جائے گی 5 سیٹر جس میں AC آتا ہے اور ONLY 5 سیٹر کے اندر ہی AC آتا ہے 7 سیٹر کے اندر کوئی AC نہیں ملے گا آپ کو د پوچھو گے تو 5 سیٹر ہی آپ کو لینی چاہیے دوستو کیونکہ 5 سیٹر ہی best ہے میرے اکورڈنگ کیونکہ اپنے گجرات راجستان میں گرمی کے ٹائم میں بہت گرمی پڑتی ہے دوستو اور اب میں آپ کو 7 سیٹر کا پرائز بتا دیتا ہوں دوستو 7 سیٹر آپ کو کتنے کی پڑے گی تو میں اب آپ کو 7 سیٹر کا بھی پرائز بتا دیتا ہوں تو جو 7 سیٹر آپ کو پڑھنے والی ہے دوستو وہ آپ کو ایک شو روم پڑھ جائے گی 5 لاکھ 56 ازار کی آپ کو ایک شو روم پڑھ جائے گی ٹھیک ہے یہ 5 لاکھ 56 ازار کی ایک شو روم پڑھے گی اور جو on road اس کی پرائز رنے والی ہے 6 لاکھ 80 ازار آپ کو on road یہ پڑھ جائے گی دوستو 6 لاکھ 80 ازار 10 ازار کا ڈیفرینس ہے دونوں گاڑیوں میں اور overall دونوں گاڑیاں بہت مست ہیں دوستو اگر پر میں آپ کو اگر میری رائے دوں کیونکہ میرے پاس 7 سیٹر ہے دوستو تو گاؤں جانے کے ٹائم میں بڑی دکھت ہوتی ہے دوستو بینا AC کے تو اس کو آفٹر مارکیٹ بھی آپ لگوا سکتے ہو پر ویسی فینشنگ نہیں ملے گی جو کمپنی میں آپ کو لگا ہوا آتا ہے دوستو تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ آپ انفو ٹیک سسٹم دیکھ سکتے ہو یہ میوزک سسٹم باہر سے لگوایا ہوا ہے دوستو ٹھیک ہے 10 انچ کا یہ انفو ٹیک سسٹم ہے اور بہت ہی پیارا اور پریمیم ہے دوستو اور میں اب آپ کو اس کی پرائز بتا دیتا ہوں 7 سیٹر آپ کو 6 لاکھ 80,000 کی پڑ جائے گی on road دوستو سارے خرچے وغیرہ تیکس ویک سب ملا کر دوستو تو یہ ہو گئی دونوں کے پرائز کی بات اور آپ کو AC والا ہی ویرینٹ لینا چاہیے دوستو کیونکہ 6 مہینے بہت کڑک گرمی پڑتی ہے اپنے اودر میں ابھی تو فلال سردی کا سیزن ہے تو اتنی ٹینسن ہے نہیں تو آپ کو 5 سیٹر لینی چاہیے باقی آپ کی رہا ہے دوستو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اگر آپ cng وغیرہ fit کروا ہوگے دوستو تو 7.5 لاکھ تک ہی پڑ جاتی ہے جو 5 سیٹر پلس cng 7 لاکھ 7.5 لاکھ کے آس پاس میں آپ کو پڑ جائے گی cng fitted دوستو یہ only میں نے petrol variant کے آپ کو دام بتایا ہے جو petrol variant رہتا ہے اس کا دام بتایا ہوں دوستو تو یہ ہو گئی اس کے price کی بات اور اس کے بعد میں میں اب آپ کو اس کے اور سارے کیا 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 کی فیچر سے وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا steering کافی بڑیا اور بہترین سا کر دیا ہے پہلے ایک ہی airbag آتا تھا ایکو میں اور ابھی دو airbag کر دیئے دوستو ایکو کے اندر میں اور اس کا instrument cluster بھی digital کر دیا ہے پورا پہلے جو تھا وہ normal سا تھا اور یہاں پر آپ اپنا AC دیکھ سکتے ہو دوستو ٹھیک ہے تو یہ والا جو variant ہے یہ 5 seater والا variant ہے اور اس میں مطلب کی دو variant آتے ہیں ایک 7 seater اور ایک 5 seater تو یہ جو variant ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ 5 seater والا ہے تو اس میں AC ہے اور اس میں سارا modification وغیرہ سب کچھ ہوا ہے دوستو گاڑی کے اندر میں تو وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو میں نے اب یہ چیزیں بتا دی آپ کو price کی اور آپ ہمیشہ میرے کو پوچھتے رہتے ہو کہ بھائی down payment کتنا ہے کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ بتائیے تو میں آپ کو down payment بھی بتا دیتا ہوں دوستو ماتر آپ اس کا میں نے ان کے جو showroom جو sales manager رہتے ہیں ان سے میں نے بات کی تو آپ کو اگر یہ گاڑی خرید نہیں ہے تو ماتر آپ 80,000 down payment کر کر بھی یہ گاڑی لے سکتے ہو باقی آپ کو EMI بھرنی پڑے گی پر منت پر میں ایمانداری سے دوستو اگر آپ کو بتاؤں نا دوستو تو آپ کو اگر گاڑی لینی ہے تو دوستو آدھا پیسہ پورا پی کر دیجئے اگر آپ کے پاس میں فل پیسہ ہے تو فلی پی کر دیجئے کیونکہ آپ کو ایک ڈیڑھ لاک روپیا ایکشٹر پی کرنا پڑ جاتا ہے جب آپ EMI پی کرتے ہو تو اس کے اوپر میں وہ لوگ بیاج بھی جوڑتے ہیں سارے خرچے وغیرہ ان کے جوڑ کے پھر آپ کے EMI آتی ہے دوستو تو آپ جتنا زیادہ پی کروگے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے جیسے میں نے گاڑی لی تھی تو میں نے 6 لاک کی مجھے پڑی تھی تو مطلب کی دیکھ لو ابھی 8 یا 8 ہاں 8000 EMI آتی ہے اور آپ جب 80000 پی کروگے باقی ساری EMI بھروگے تو کم سے کم آپ کو پر منت 13000 یا 12000 کی EMI بھرنی پڑے گی تو آپ کے دماغ پر ایک پریشر رہے گا کہ بھائی میرے کو اپنے گھر کے سارے خرچے نکالنے کے بعد میں منتھلی 13000 میرے کو الگ رکھنا ہے گاڑی کے لیے پی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس میں ایک ڈیڑھ دو لاکھ ہے تو دو لاکھ ڈھائی لاکھ جمع کر لیجی جتنا زیادہ آپ جمع کر کے پھر لیں گے اتنا آپ کے اوپر پریشر کم رہے گا اور اتنی جلدی آپ کی گاڑی فری ہو جائے گی دوستو اتنی جلدی آپ کی گاڑی فری ہو جائے گی اور مطلب یہ چیز مجھے اچھی لگی اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو کیونکہ EMI رہتی ہے تو ایک ٹینشن رہتا ہے دماغ میں کی بھائی یہ ہر مہینہ میرے کو تیرہ ہزار تو پے کرنا ہی کرنا ہے وہ بھی کم سے کم دو سال کے لیے تب جا کے پورا آپ کو یہ دو ڈھائی سال میں آپ کا پورا کلیر ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ڈاؤن پیرمنٹ کر رہے ہو تو تھوڑا زیادہ ڈاؤن پیرمنٹ کرو دوستو تو اس سے کیا ہوگا نا آپ کے اوپر پریشر نہیں رہے گا تو یہ بھی میں نے بتا دیا ماتر اسی ہزار آپ ڈاؤن پیرمنٹ کر کے ایکو گاڑی لے سکتے ہو اور ایکو ایکو گاڑی مست گاڑی ہے دوستو اس میں آپ اپنا فیملی بغیرہ اور ٹور کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو مطلب بہت سے لوگ ہیں جو کمرشل بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس گاڑی کو ٹھیک ہے اور بہت پیاری گاڑی ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ مطلب کی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نارمل گاڑی ہے نارمل نہیں ہے دوستو کیونکہ آپ اس کو کمرشل بھی یوز کر سکتے ہو اپنی فیملی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو اور گاڑی بہت بڑی ہے دوستو سیون سیٹر تو میرا فیملی پورا اس میں کے اندر آ جاتے ہیں بچے وغیرہ سب اور پورے فیملی ممی پاپا وغیرہ بھائی بہن ہم سب پورے آ جاتے ہیں اس کے اندر میں کیونکہ کافی بڑی گاڑی ہے دوستو یہی آپ سیوٹ وغیرہ کوئی دوسری گاڑی لوگ ہیں تو اس میں آپ پانچ لوگوں سے زیادہ نہیں بٹھا سکتے پر ایکو گاڑی کے اندر میں آپ آرام سے سیون سیٹر ہے سات بڑے لوگ اس میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور دو تین چھوٹے چھوٹے بچے ایک جس ہو جاتے ہیں تو مطلب بہت بڑی گاڑی ہے دوستو تو اس حساب سے بھی کافی کمفیٹبل ہے یہ گاڑی اور اور آل گاڑی بہت پیاری اور پریمیم ہے دوستو اور میں تو بہت اس کو بہت جگہ لے کے گیا ہوں ہم بہت لمبی لمبی یاتراؤں پر لے کے گیا ہوں ایکو گاڑی کو آپ نے میرے ویڈیو دیکھے ہوں گے پریویس ویڈیو بینگلو ٹو راجستان اس کے بعد میں گوالیا ٹو راجستان اس کے بعد میں اپنے مومبوئی ٹو پونہ پونہ ٹو گجرات گجرات ٹو آپی تو میں تو مطلب ایکو گاڑی لے کے بہت گھومتا ہوں دوستو لگ بھگ مطلب جتنے بھی میرے ٹریول رہتے ہیں تو ایکو گاڑی کے ساتھ میں ہی ٹریولنگ ہوتی ہے میری بہت ساری اور ایکو گاڑی مست گاڑی ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ خراب ہے بہت اچھی گاڑی ہے دوستو ٹھیک ہے بھٹ آپ کو تھوڑا کیا نا سپیڈ وغیرہ ٹھیک ٹھاک سے چلانا ہے تو کوئی دکت آئے گی نہیں آپ کو گاڑی میں اور آورال گاڑی بہت پیاری اور پریمیم ہے دوستو اور جو اس کا فیول ٹینک ہے دوستو لگ بھگ اس میں چالیس لٹر کے آس پاس فیول آ جاتا ہے کہ ہی بار میں نے فول کروایا ہے چالیس لٹر کے آس پاس میں اس کے اندر میں فیول ٹینک آ جاتا ہے دوستو اور جو پروفائل ہے وہ بھی بہت بڑی آیا گاڑی کا اور میں نے اس کے باقی ساری چیز باقی اور بھی اگر آپ کو اس کے مائلیج وغیرہ کے بارے میں ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ میرے پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہو دوستو اس میں میں نے اس کے مائلیج کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہے اور اس کا فیول ٹینک بھی فول کروایا اس کا بھی ویڈیو بنایا ہے سارے ویڈیو میرے چینل پر آویلیبل ہے تو آپ کبھی بھی جا کر دیکھ سکتے ہو دوستو ایکو سے ریلیٹڈ میں نے بہت سارے ویڈیو بنایا ہے جب سے گاڑی لیے تب سے ایکو سے ہی میں نے شروعات کی ہے تو وہ سارے ویڈیو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہو دوستو اور اس میں ایکو گاڑی دیکھو دوستو اس کا کیا فائدہ ہے نا کی گاڑی کافی سستی بھی ہے اور آفٹر مارکٹ اس کو موڈیفیکیشن کروا کے بہت جوردس اس کا لک آ جاتا ہے دوستو باقی آورال گاڑی بہت پیاری ہے اور بھر بھر کے اسپیس ہے اسپیس کی تو کوئی کمی نہیں ہے دوستو اور اب میں آپ کو اس کا مائلیج بھی بتا دیتا ہوں دوستو بہت سارے لوگ پوچھ رہے کی نئی والی ایکو کا کتنا مائلیج ہے تو دیکھو دوستو جو پرانی والی ایکو تھی دو جار بائس والا موڈل اس کا مائلیج تھا پندرہ کا جو میرے پاس میں ہے ٹھیک ہے پندرہ کا مائلیج تھا اور ابھی جو نئی والی ایکو آگی ہے تو اس کا انجن تھوڑا ریفائن کر دیا ہے دوستو پہلے سے تو یہ ابھی جو ابھی نئی والی ایکو آرہی ہے لگ بگ اس کا بیس تک کا مائلیج نکال کے دے دیتی ہے یہ والا جو موڈل ہے آپ دیکھ رہے ہو تو یہ گاڑی آپ کو آرام سے بیس تک کا مائلیج نکال کے دے دیتا ہائیوے پر اور سٹی کی بات کرو تو سٹی میں آپ کو سترہ آٹھارہ سترہ آٹھارہ تک کا مائلیج نکال کے دے دیتا ہے اب آپ پوچھو گے کی سی این جی کا مائلیج کتنا ہے بھائی تو سی این جی بھی آپ کو آرام سے دوستو پچیس چھبیس کا مائلیج نکال کے دے دیتا ہے تو ہے تو کوئی دکت ہونے والی ہے نہیں دوستو اور کس کس کے پاس میکوں گاڑی ہے دوستو کمنٹ کر کر جب بطانا 5 سیٹر اور آپ کی کیا رائے دوستو آپ کو کونسی پسند ہے 5 سیٹر پسند ہے یا 7 سیٹر پسند ہے تو وہ چیز بھی مجھے جرور بطانا دوستو پر میں تو میں نے جب تک چلایا دوستو پچھلے 3 سال سے میکوں گاڑی چلا رہا ہوں تو میرے خیال سے 5 سیٹر بیسٹ ہے دوستو کیونکہ کیونکہ 7 سیٹر اور 5 سیٹر کی جو length ہے height ہے وہ لگ بھگ برابر ہی ہے اندر سے ہی only 5 سیٹر اس کو بنایا ہے اور اس کو 7 سیٹر بنایا ہے یہ ہی difference ہے باقی length length میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہے اندر سے ہی وہ کیا ہوئے دوستو سیٹے مطلب یہ کی ہوئی ہے سیٹوں کا یہ change کیا ہوئے direction وغیرہ باقی اور کوئی دکھت نہیں ہے باقی گاڑی overall پوری same ہے سب کچھ same ہے کوئی وہ نہیں ہے دوستو space وغیرہ length وغیرہ سب same ہے اور آپ کو کون سی پسند ہے دوستو 5 سیٹر یا 7 سیٹر پسند ہے کمنٹ کر کر جرور بتانا اور کون کون eco honor میرے ویڈیو کو دیکھتا ہے دوستو کمنٹ کر کر جرور بتانا کیونکہ آپ سے بڑا motivation ملتا ہے مجھے آپ میرے ویڈیو پر جو کمنٹ کرتے ہو like کرتے ہو اس سے بڑا motivation ملتا ہے دوستو اور آپ کے لئے میں ایسے ہی powerful دمدار ویڈیو ہمیشہ بنا کر لاتا رہتا ہوں دوستو تو ویڈیو پسند آیا ہو تو بھائی کے چینل کو جرور سسکرائب کریں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے take care جائے ہند وندے ماترم دوستو